اخون زادہ چٹان صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ابھی لوٹ خسوٹ کا بازار گرم کی رکھا عوام کا خوام کا خون پی گئے منی لانڈرنگ کی یہ کیا اور وہ کیا سر پوچھنا یہ تھا کہ کتنے کیسز آپ کی قیادت پر اور آپ کے خلاف یا آپ کے دوستوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف ثابت ہوئے کتنوں کو سزا ہوئی اگر دو چار اگر آپ گنوانا چاہیں کیونکہ واقعی جو ابباس صاحب کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے اگر یہ سب کانڈ ہوا ہے اگر اتنے ہی ڈاکو مطلب سابق حکمران ثابت ہوئے ہیں تو ان کی تو مضمت کی جانی چاہیے بلکہ مضمت کیا بات تو مرمت تک جانی چاہیے دیکھو نورالعیپین صاحب ہمارا تو بہت لمبا ہسٹری ہے ہمارا تو صدری ساکھ کے دور سے لے کر اور پھر نیچے آئی سے پرامانہ اور نواز شریف یہ مشارپ اور چودری نسار اور ہمارا تو بہت لمبی ہسٹری ہے لیکن اللہ کا لائک لائک سکر ہے کہ ایک چوری جو ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئے جو الزامات ہم پہ لگے وہ ساروں کے سارے ہم عدالتوں سے بری ہو چکے اور اس سیلیکٹڈ حکومت میں بھی جو الزامات لگی تھے اور جتنی لوگ اس الزامات کے اندر جیلوں میں گئے تھے وہ ایک کر کے عدالتوں سے رہا ہو رہی ہے اور جس کو بھی زمانت دے رہی ہیں تو عدالت ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ یہ سیاسی انتقام کیلئے بنا ہوا ادارہ ہے اور ابھی تک کوئی ثبوت ان لوگوں نے پیش نہیں کیا لیکن ڈٹائی آپ دیکھ لیں بے شرمی آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ چور اڈاکوئے بھائی تین سال سے آپ کا حکومت ہے اس ملک میں اگر تین سال میں آپ نے چوروں کو نئی پکڑا آپ نے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ نئی لایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں ورنہ جس طرح کہ آپ کی دوسرے وادی جھوٹی تھے پچاس لاکھ گروں کے ایک کرون نوکروں کے اس طرح کا یہ الزامات کرپشن کے لگانا یہ بھی آپ کا جھوٹ تھا اچھا سر تھوڑا سا توقف کیسے تھے کیونکہ آپ کی یہ جو بات ہے نا آپ کی یہ جو بات ہے یہ جو آپ نے جھوٹ کا الزام آئیت کی ہے میں ندیم عباس بارہ صاحب کے حوالے سے تو یہ کہہ سکتا ہوں ایک بات اس کے ساتھ اور سنیں سر ندیم صاحب تھوڑا سا بیٹ کیجئے گا ندیم صاحب ندیم صاحب ویٹ کیجئے گا میں آ رہا ہوں جس طریقے سے ان کا والد صاحب چوری میں پکڑا گیا تھا انشاء اللہ تعالی سر تھوڑا سا توقف کیجئے یہ بات کہ یہ آنکہ بڑھا رہا ہے حکونزا چٹان صاحب میں آ رہا ہوں ایک منٹ حکونزا چٹان صاحب صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا دیکھئے بارہ صاحب سر میں بارہ صاحب سے زرہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی ندیم عباس بارہ صاحب سر میں ان کی یہ غلط فائمی دور کرنا چاہ رہا تھا آپ کے بارے میں میں گواہی دینا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ ذاتی ایسے بڑے نفیس آدمی ہیں حالانکہ آپ ایم کیو ایم کیو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نفیس آدمی ہیں سر یہ مجھے بتائیے وارداتیوں کی چوری روکنے کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں دوسرے کو چوری کا الزام دینا ادالتوں سے کچھ ثابت نہ ہونا ان کا بری ہونا چلیے اس کو بھی بھول جاتے ہیں سر تین چار نام لے رہا ہوں تین چار واقعات پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور مجھے نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر جواب نہیں چاہیے کرونا بلکل بھول جائیے گا جواب سے ہونا پھر معاملات کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب ان کا نام آ چکا ایف ای آر کٹ گئی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ جہانگیر ترین کی معصومیت پر یقین ہے آج بھی میں آپ ہم سب ان کی گرفتاری کے تمنائی ہیں الٹا حفیظ شیخ صاحب نے ایک ایسے آدمی سے جس کو عدلیہ نے ناہل کیا اس سے سینٹ الیکشن میں مدد مانگ لی کیا یہ حاجی ہونے کی علامت ہے دوسری بات آمیر کیانی صاحب آمیر کیانی صاحب پر عدویات کی قیمتوں میں مبینہ خرد برد ظاہر ہے کہ کٹ لینے کا الزام ہے بہت عرب و روپے کا معاملہ تھا خود فردو ساشق آوان صاحبہ آن ریکارڈ ہیں جب پچھلی مرتبہ وہ وزیر تھی تو ان کے موہ سے شاید نکل گیا تھا یہ کیا معاملات تھے اس کے باوجود بھی ان کو آپ نے پارٹی کے سیکرٹی جنرل کا عوضہ دیا خان صاحب انہیں اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں تیسری بات مالم جببہ چوتھی بات بلینٹری اور اوپر سے خان صاحب بلینٹری کا کریڈٹ لے رہے ہیں جبکہ عدلیہ کہہ چکی کہ بلینٹری منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا ہی نہیں ایک پروجیکٹ جو آپ نے کیا اس میں ایک پودے کے قیمت انیس روپے یعنی اس میں بھی کھانچا لگایا گیا سر کچھ کہیے گا آپ بتائیں فیض شیخ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ نہل نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ یہ ناہل ٹولا جس کو تمام حالات میں ہر حالات میں انہوں نے ناہلی کا کردار ادا کیا آج یہ جو ایک دوسرے کو یہ کیسوں کی بات کرتے ہیں 90% کیس انہوں نے اپنے اوپر ایک دوسرے کو اوپر خود بنائے ہیں اور ان کا آپ ٹھیک جا رہے تھے آپ کا ٹریک بھی بہت ٹھیک ہے آپ نے بہت ٹھیک کا یوسف رزاک علانی صاحب بھی ناہل تھے یہ بات آپ نے ٹھیک کہی اس لیے میں چھپ چاپ سن رہا ہوں بہت زبردست بلکل ٹھیک ہے لیکن ادھر ادھر مت ہوئیے ڈی ٹریک مت ہوئیے اب آپ آ جائیے اس کے علاوہ بلینٹری پروجیکٹ پر انیس روپے کے کھانچے پر آمیر کیانی پر عدویات کی قیمتوں پر مالم جببہ پر خیبر بینگ سر آپ ویڈ کیجئے کپک میں کپک میں یہ ثابت کیا ہے ہم نے کہ ملینٹری جو وہاں پروگرام چلایا اس کا اب لوگوں کو اس کا پھل مل رہا ہے ادلیہ کی اوبزرویشن آ چکی ہے چیف جسٹس آن ریکارڈ ہیں آپ اپنا مزاق بنوا رہے ہیں یہ بات پر کریڈٹ لے کر کے فوراں دستبردار ہو جائیے ورنہ مجھے وہ خبر پیش کرنی پڑے گی آپ کی خدمت میں چیف جسٹس آن ریکارڈ ہیں ادلیہ کا اوبزرویشن ہے اگر آپ کچھ کہیں گے تو کنٹیمٹ آف کورٹ میں بھی بھسیں گے ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے جو ہمارے حق میں فیصلہ آیا وہ ٹھیک ہے جو ہمارے حق میں نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ بات کریڈٹ لینے کی نہیں تھی تو پھر آپ کریڈٹ کیسے لے رہے ہیں لیکن پھر بھی جتنا ہم نے کام کیا ملین ٹری کے معاملے میں اس سے پہلے کبھی نہ کبھی پاکستان سر اس سے پہلے انیس روپے ایک پودے کا خانچہ کسی نے نہیں لگایا وہ تو سمجھ گیا ہمیں ادلیہ نے بتا دیا آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں جان چھوڑائیے گلے سے پھیکیے نکال کر کے کیوں بلا وجہ چورنگی گھمار ہیں آگے بڑ جائیے مالم جببہ پہ آئیے آمیر کیانی پہ آئیے میں جو میں کہتا ہوں یہ ان کا بہتر جواب جو ہے نا وہ وہی دیں گے لیکن میں اپنا جو جواب دے رہا ہوں وہ بس وہی میرا ٹھیک ہے بس وہی ٹھیک ہے اوکی ان کے معاملے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا رائٹ سر ظاہر ہے کیوں بلا وجہ آدمی بڑتر روزگار اچھا لگتا ہے بے روزگاری بہت بڑی نعمت لاؤلوکت زحمت ہے تھوڑا سا توقف کیجئے گا جی ڈاکٹر صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا اللہ آپ کو نیکی دے کل ایک بڑی اچھی تقریب بھی ہوئی لیکن میں آپ کو فلٹ آس بنا کے کیوں دوں آگے بڑھ جاتے ہیں سراج علق صاحب سراج علق صاحب جو ہیں وہ بلا وجہ بدزن دکھائی دیتے ہیں میرے سرکار سے انہوں نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ اگر جھوٹ کا ورلڈ کپ ہوتا تو وہ بھی اسی حکومت کو ملتا سر آپ کے خیال میں سراج علق صاحب کی خفگی کی وجہ کیا ہے سراج علق صاحب نور اللہ علق صاحب بڑے نیک آدمی ہیں دیندار آدمی ہیں اور ایک مذہبی دینی جماعت کے سربراہ ہیں تو ان کی خفگی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کے ایک آئیڈیل نظام چاہتے ہیں اس ملک میں وہ ظاہر ہے کہ وہ جب تک وہ منزل جو ہے وہ اچیب نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو کوئی مسررت اور خوشی سے وہ محروم ہی رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ اللہ کرے کہ وہ منزل ہم حاصل کر پائیں جس بنیاد پہ پاکستان مارد ویود میں آیا تھا میرا خیال یہ ہے کہ سراج علق صاحب کا بھی اصل مقصد وہی ہے کہ یہاں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام جو ہے پوری طرح نافذ ہو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے ہم سب دیکھیں اور اس کی نعمتوں سے سب لوگ قیدیاب ہوں اور ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ مارد ویود میں آئے یہی قائدی آدم نے بھی فرمایا تھا یہی مقصد تھا پاکستان تحریک پاکستان کا لیکن یہ ہے کہ جو سراج علق صاحب نے موجودہ قرآنوں کے بارے میں کہا ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ یہ جو ہے یہ جوٹ کے اور یہ جوٹے بادوں کے جوٹے داووں کے بھی اگر نئے ریکارڈ جو انہیں حکومت نے کی ہیں قائم کی ہیں وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پیشتے بہتر تیہتر سال میں ایک بلکل بیلاش ہوا انہوں نے ایک نئے ریکارڈ قائم کیا ہے رائٹ صاحب توڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ میں خونزارہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا سر وہ جن پر اب پابندی ہے جو ٹیلی فون کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے ایک بات ان کی بڑی اچھی ہے میں کوٹ کیے دیتا ہوں نفیس لوگوں کے سابق قائد میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو سراج علق جب عمران خان کو کوسے تو بہت اچھا ہے لیکن وہی سراج علق یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ صرف فیڈر کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے جھگڑا صرف فیڈر کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ فیڈر عمران خان سے لے کر کے اور بلاول کو دے دیا جائے یا نواز شریف کو دے دیا جائے اس بارے میں کچھ فرمائیے گا دیکھیں جی سراج علق صاحب کو آپ قریب سے نہیں جانتے میرا اور سراج علق صاحب کا جو حلقہ ہے وہ لگا ہوا ہے یعنی جہاں سے سراج علق صاحب کا حلقہ ختم ہو جاتے وہاں سے میرا حلقہ انتخاب شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جماعت اسلامی نہیں ہے کیونکہ ان کے جو سانٹر ہیں اس کے صرف سیاسی ونگ نہیں ہے اس کے آسکری ونگ بھی ہیں تو زیادہ زور اس کے دربا جوڑا اور یہ پہاڑا اور بارڈر کے ساتھ جو ہی ریا ہے وہاں پہ یہ سراج علق بھی ام ایم ایمی میں بھی اقتدار میں رہا تھا اگر یہ اتنا خواہش منتا تو کیوں ناپیز نہیں کیا پھر یہ پچھلے جو پانچ سال پی ٹی آئی کا حکومت تھا یہ پچھلے سال میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ساتھ شاہ ملتے اور خیبر بینک کا جو سکینڈل ہے اس میں بھی یہ دونوں برابر کے شریک ہے تو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلکل دودھ کا ہوا اور باقی سارکت ہوئے ہیں اچھا ویسے آپس کی بات ہے عدلیہ کا اوبزرویشن موجود ہے باقاعدہ سراج علق صاحب کا نام لے کر یہ کہا گیا تھا کہ اگر 62-63 کا نفاظ ہو تو واحد اکیلہ آدمی اس حملی میں سراج علقی رہ جائے گا آپ نے ان کو بھی کنوٹ کر دیا آپ کہہ رہے خیبر بینک سکینڈل میں بھی پیسے بنا چکے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا انہوں نے ایک آدمی کا جیسی نور الارپین صاحب کا بہت تعریف کیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی سپر ہوا ہے آپ اس کا ہم سپر رہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ بہت نیک اور شریف آدمی ہے دوسرا صحابیتہ انہوں نے ایک آدمی کا جیسے میرا نام لیا چکان کا نام لیا کہ یہ تو بہت غلط آدمی ہے یہ تو بہت بورا آدمی ہے یہ تو برپلٹیک آدمی نہیں ہے تو آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے کوئی آپ نے اس کو دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا پھر آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو جیسٹس صاحب کو شاید اپنی کتابوں کا بہت علم ہو لیکن لوگوں کا اس کا اتنا زیادہ مشاہد اور علم نہیں ہوں آپ کو نہیں پتا کہ تالیبان کے نام پر جو سونا اکٹا ہوا تھا بالیا سونے کے عورتوں نے نکال کے چاندے میں دیتے ہاتھوں سے سونے کے کنگن نکال کے چاندے میں دیتے کہ وہ پیسے کہاں گئے کشمیر کے نام پر جو پیسے آئی تھی ابغانستان جہاد کیلئے جو پیسے آئی تھی یہ لمبی سٹوری ہے